دوستو میں ہوں اس سمیل ادیانہ کے پرانے شہر کھڑ محلے کے ایک بزار میں یہ تنگ گلیوں میں سے نکلتے ہوئے راستے مجھے اس ٹول پہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ میں اپنے نانی کے گھر جاتے ہوئے بچپن میں بٹھورے چنے کھایا کرتا تھا اور آج پھر مجھے وہی یاد آئی تو میں آپ سب کو اپنے ساتھ لے آئے ہوں اور دیکھئے کیسا ہے یہاں کا فلیور اور کیسا ہے یہاں کا فون مجھے لیچے بچپن کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ایسی یہ دونوں بھائی پہلے بھی بنایا کرتے تھے بچپن میں اور اب کافی ایجڈ ہو گئے ہیں بٹ سٹیل دونوں بھائی کٹھی ہیں ارے وہی چنیاں بلکل وہی کلر بھائی سب کچھ او مائی گوڑ ای ہوپ کی وہی ٹیسٹ ہو دیکھ می چیک اور آپ کو ایک بات بتاؤں نائنٹین سیونٹی فور سے یہ سٹال چل رہا ہے پہلے ان کی شوق کی اکبال چم سنوٹ جا جی جو ان کے فادر تھے پہلے یہ وہ کام کرتے تھے جو اس کے بعد یہ دونوں بھائی یہ کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو ایسی ویسی جگہ پہ نہیں لے کے آیا یہ بہت پرانا سٹال ہے لڑیانہ کا اور پرانے شہر کا اور اس کا ٹیسٹ اور اس کا فلیور بہت امیزنگ ہے اور ویجے کمار اور مہیش کمار یہ دونوں بھائی ہیں اور مل کے یہ سٹال چلا رہے ہیں لاسٹ تھٹی ار سے پچھلے بیس پچیس سال پہلے تو میں آیا تھا ان کے پاس اور تب بھی ایسی دونوں بھائی مل کے بنا رہے تھے اور آج بھی ایسی دونوں بھائی مل کے بنا رہے ہیں اور جو ان کا فلیور ہے میں آپ کو فر رپیٹ کرتا ہوں اس بات کو میں ایسے ہی نہیں آپ کو یہاں پہ لے کے آیا اور کیونکہ کچھ تو بات ہے اور آپ بلیب نہیں کرو گے مجھے ایک گھنٹہ لگ گیا اپنے بھٹھو رہ چنے کے لیے اور اور اب دیکھئے پرانے شہر کا جو فلیور ہے اس کو تو ہم کبھی بیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اب نائنٹی سیونٹی فور سے جو ایک فلیور چلا آرہا ہے لوگ پیار دے رہے ہیں وہ ایسے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا مطلب ایسے تو اتنی دیر سے کوئی سٹال نہیں چل سکتا بٹ اس میں اگر کچھ دم ہے تب ہی میں آپ کو یہاں پہ لے کے آہا ہوں اور واقعے میں ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ امیزنگ ہے بٹ میں بڑی بے سبری سے انتظار کر رہا ہوں کی یہ بچپن والا وہی فلیور ہوگا جو میں بچپن میں کھایا کرتا تھا یا اس میں کچھ چینج آیا ہے یا نہیں آیا ہمیں چک کرتا ہوں ویٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں بھائی کسم کھا کے کہہ رہا ہوں کھانا کھایا میں نے ٹیسٹ کیا ہے وہی فلیور وہی سب کچھ وہی پیار بچپن کا پیار یہ جو لڈڈو ہیں ان کو امریچواری لڈڈو بولتے ہیں یہ ہے ریڈ سوچ میں ڈپ کی ہوئے امریچواری کرسپی لڈڈو اور یہ الگ سے انکل تاوے پہ سیک رہے ہیں بینا کسی آئل کے یوکی ان میں آلڈی آئل رہتا ہے بڑے کرسپی اور مزیدار لڈڈو تھا یہ اور اس کے اوپر دیکھنا ابھی کیا ڈالتے ہیں لیٹ می چیک یہ تھوڑا کھالا ہو گیا تین یہ کون سے ہے پانچ چٹنی والے پانچ لڈو 30 روپیز میں مائی گاڈ اس کے اوپر بھی ڈالو گیا یہ سالڈ پڑ گیا انکل نے گلابز کا یوز نہیں کیا انکل کے ہاتھو گا فلیور بھی آرہا ہے برد دیٹس اوکے دیٹس ریلی اوکے میں مائی گاڈتا یہ وہ اوپر انکل نے سیلڈ ڈالی ہے یہ کیا ہے یہ شاہید ان کی اپنی سورس ہوگی جو انہوں نے بناتے نہ کرتے بھوڈل شاہی دوسری ہے یہ پڑی اوپر سے چٹنی بھائیا واو اسی کا تو فلیور آنا ہے میرا تو مو میں پانی آرہا دیکھتے ہوئی بہت صحیح لگ رہا ہے یہ ابھی میرے کو ٹرائی کرنے دو مجھ سے بات نہیں ہو رہی قسم سے بہت مزا آرہا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا یہ میرے کو اور فائنلی لڈو آ چکے میرے ہاتھ میں اور سب سے پہلے میں ٹرائی کر رہا ہوں چٹنی والے اچھے ہیں اور اس کے اوپر یہ انکل نے اچار سا ڈالا ہے میٹھا کلونجی کے ٹیسٹ کا بہت ہی جبر دست لگ رہا ہے میں ٹرائی کروں گا سکھے والا جو انکل نے اوپر چٹنی ڈالی تھی اس کے ساتھ یہ جو لڈو ہیں ان کو امریت ساری لڈو بہتے ہیں کیوں بہتے ہیں مجھے نہیں پکا ہونگی کے دال کیا ہوتے ہیں پڑے ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی اتنا مزہ آ رہا ہے ایک سوفٹ ہے جو چٹنی میں ڈبویا ہوا تھا وہ بلکل سوفٹ ہے اور جو دوسرا تھا جو تبے پہ انکل نے سیکھا تھا وہ ہے کرسپی یار ٹھٹی روپیز میں تین نڈٹو بہت صحیح ہے بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں